سراط الذین نعمت علیہم راستہ اے خدایہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انام ہوا جن پر تیرا فضل ہوا غیر المقتوب علیہم نہ ان لوگوں کا جن پر غزب ہوا ولا طالین اور نہ ان کا جو بٹکر ہے یہاں پر ایک لمبا کلام کیا ہے اہلِ علم میں اور آپ کو بتائے یعنی قرآن مجید کا پورے کا جسٹ سورت فاتحہ میں ہے اتنا موجز بیان ہو ہی نہیں سکتا جتنا سورت الفاتحہ میں ہے بلکہ اہلِ علم میں کہا گے وہ پچھلی ساری جو صحیفیں ہیں وہ سارے کا سارا جو ہے وہ قرآن مجید میں بند کر دیا گیا اور قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ سورت فاتحہ میں بند کر دیا گیا پھر اہلِ علم میں کہا کہ وہ سورت فاتحہ میں ہے وہ یاکنہ بنوگا یاکنہ ساہین بارہ یہ ہے کہ اب اتنا جہاں اجاز سے کام لیاں جا رہا ہو وہاں ایک بات کچھ تفصیل سے ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں لگوں اتنی مختصر بات ہے بڑے بڑے مضامیں اب یہاں پر جو ہے نا یہ کچھ آپ کو تفصیل وہ کہتے ہیں یہ تفصیل ہی ضروری تھی یعنی اجاز کے مقام پر ایک تفصیل وہ تھی اور اتنے ہی کان کھولنے ہوں گے اور اتنی ہی آنکھیں کھولنے ہوں گی سورت فاتحہ کے اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اہدین السرات المستقیم اس کو ایک مجمل صورت میں آپ نے مانگ دیا اللہ سے لیکن اس اجمال کی تفصیل یہاں پر ہی ضروری تھی اور اس کی تفصیل کہہ ہو گئے ہیں وہاں پر جو مجمل ہے اب یہاں پر کنکریٹ صورت میں بالکل کنکریٹ صورت میں ہو گیا ہے یعنی کیا زیادہ نہیں آپ ہاتھ لگا کے معلوم کر لے یعنی وہ فلسفوں کی تصافت نہیں لے گیا ہے وہ فلسفوں اور خیالات اور ایک بیانات نہیں نہیں وہ ایک عملا دو قافلے ہیں دو سالڈ حقیقتیں ہیں جن کو آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں اور بس ایک کو آپ نے جوئن کرنا ہے اور وہ کیا ہے انعمت علیہم جس کی تفسیر ہوئی صورت نساء کے اندر من النبیین وصدیقین وصدیقین وہ ہیں انبیاء اور انبیاء کی صداقت کا علم اٹھا کر جو چلتے ہیں ان کو صدیقین کہا جاتا ہے اور پھر جو ان کی آواز میں آواز ملا کر ایک گواہی دیتے ہیں دین کی حقانیت کی تو ان کو آپ شہدہ کہتے ہیں اور اس سے نکلیس طرح پہ ان کو جو جو جوئن کر لیتے ہیں ان کو آپ صدیقین کہتے ہیں ان کو صالحین کہتے ہیں تو یہ چاروں فریق جو ہیں انبیاء اور ان سب سے بڑھ کر انبیاء کے جو قریبی ترین ہیں وہ صحابہ ہیں وہ انبیاء کے ہواری ہوتے ہیں اور پھر ان کے راستے پر تو یہ ہے انعام جن پر ہوا ہے یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہدایت دی بلکہ ان کے ہدایت پر ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی عطا ہوا اور بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوگی بلکہ یہ کہا کہ ان لوگوں کے راستے سے خدایہ ہمیں بچا کر رکھنا ان پر غضب ہوا جس کی تفسیر عدی بن حاتم کی حدیث میں ہوئی ہے کہ یہ یہود ہیں اور دالین جن کی تفسیر ہوئی ہے کہ یہ نصارہ ہیں اب تھوڑا سا آپ کو جو غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ملت اسلام کو کوئی قریب ترین کوئی گروہ پڑتا ہے تو وہ یہود اور نصارہ ہیں باقی باقی تو اس سے بھی دور ہیں اچھا ان کے راستوں سے باقاعدہ پناہ مانگے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی ان کے راستے ان کے طریقے ان کی شریعتیں ان کے دستور ان کی تہذیب میں خدایہ میری نماز کا لازمی ترین حصہ ہے کہ میں اسے برات کروں سب راستوں کا بتلان اور صرف ایک راستے کا اس بات اور ایک راستے کی حقانیت کو صبح و شام جبنا اور وہ ایک خط چلا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریخ کے اندر اس آسمان کی ہدایت پر چلنے کا وہ عقائد میں ہو وہ تحذیب میں ہو وہ دستور میں ہو وہ زندگی کے جملہ معاملات میں ہو تو ایک تاریخی خط ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع کی حالت میں چلا آرہا ہے تو وہ ایک طرز عمل ہے وہ ایک جماعت ہے وہ ایک انسانی واقعہ ہے جو رسول اللہ والی چیز پر آج تک چلا آتا ہے اس کو تھام رکھنے کی توفیق خدا سے مانگنی ہے اور اس پر جم جانے کی اور اس ہی پر جان دینے کی اس دنیا سے جانے کی اور اس سے ماں سے جو قریبی ترین کو راستے ہو سکتے تھے وہ یہود اور نصارہ ہیں اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں تو دوسرے اولا ہوئے کہ ان سے بھی پناہ مانگی جائے گو یہاں پر اپنے تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ تقریبا تیہ ہے کہ دوسری کوئی اور امت ایسی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں اس کے پیچھے چلنے کا کوئی دائیہ ہو تو اللہ تعالیٰ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کا ہی ذکر کیا اور اگر آپ تاریخی دور پر دیکھیں تو تقریبا ایسا ہوئے کہ اور کوئی اس امت کے لئے اللہ کا شکر ہے کوئی اور ایسی جماعت انسانی کوئی تحذیب کوئی قوم نہیں ہوئی کہ جس کی تقلید کرنا اور اس کے پیچھے چلنا اور اس کے راستے کے اندر کوئی خیر دیکھنا اور اس سے مروح ہونا تو یہ اہل کتاب امتیں ہیں تو ان کے پیچھے چلنے کا ہوا ہے تو ان سے ہم پناہ مانگتے ہیں تقارب ادیان کے حوالے سے یہ بہت ہے اسی جیسے بات نے کہا کسی کو غلط نہیں کہنا سبحان اللہ یعنی جو جو امت سبح شام غیر المقذوب علیہم والدال ان بڑھتی ہے وہ کہتے سارے مضاہ بچے ہیں سبحان اللہ کہتے سارے مضاہ بچے ہیں آپ کہتے ہیں غیر المقذوب علیہم رضی ابن حاتم اس میں کہتے ہیں غیر المقذوب علیہم والیہود والطالون ہم النصارہ تو ان سے تو جب تک پرات نہ کی جائے میری تو نماز نہیں ہوتی میری تو جو عملی عبادات میں سب سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے اور نماز کی ہر رکعت کے اندر اور اور باقی بھی نماز کی بہت سار عمال ہیں کہا جلبت فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی تو فاتحہ تو نماز کا ایک اہم اس وجہ سے یہ جو ہے نا کیونکہ عدیان کی سطح پر غلط کہنا دین کی یہ شان ہو کہ اس کی بنیاد پر آپ لوگوں کو غلط کہیں اور کسی تقسیم کرنے کے دین یہ وطن یہ وضو ہم نہیں مانگتے ان چیزوں کو یہ انسانوں کو تقسیم کر سکتی ہے وہ ہدایت جو آسمان سے اتری ہے رسالت کے گھاٹ پہ انسان بٹیں گے اور اس پہ ایک اللہ ہم ہوں ہوں گے اور ایک مقضوب ہوں گے اور ان دو راستوں کا صبح سے یہ لگن بتاتے خود عبادت ہے اور جیسے ہم نے کہا کہ اصل ایک وصولی پوزیشن میں خدا کی عبادت میں آنا تو یہ کیونکہ ایک بڑا کنکریٹ عمل ہے تو اس وجہ سے یہ سارے مباہد بتاتے خود عبادت موضوع بنا دیئے گئے اور سورة الفاتح پوری کی پوری عبادت کے موضوع پر ہے سبحانہ اللہ وحمد اشتر اللہ اللہ اللہ